اسلام علیکم ایوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں تو جی آج میں آپ کو اپنی سرزیوں کی تھوڑی بہت جو میری مصروفیات ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میرے مصروفیات تو میری بہت ہیں ماشاءاللہ پورے گھر کو دیکھنا ہوتا ہے بہت ساری ذمہ داری ہیں پر وہی کہتے ہیں نا شوق دا کوئی مل نہیں تو جب بھی میرے کو کوئی آدھا پونہ گھنٹا یا ایک گھنٹا مل جاتا ہے یا پھر بیچ میں سے کوئی رات کا ٹائم میں تھوڑا سا نکال کے نا تو میں اپنا شوق ضرور پورا کرتی ہوں اور میں شوق وہ ہونا چاہیے جس سے انسان کی ذات کو فائدہ ہو نقصان نہ ہو تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں اپنے جو ہے نا میری پارٹنر میری کیمرامین جو ہے وہ اس کو نا یہ شوق سے اتنے زیادہ پسند ہے کہ اگر نہ ملے نا تو بولتی ہے ہم ہی کوئی بات نہیں ایک دن راتی تو لگتا ہے آپ ایک اور بنا دیں تو یقین کریں مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا آتا ہے ویسے میں آپ کو بات بتاؤں یہ سویٹر وغیرہ مجھے نہیں آتا کیونکہ میرا ہاتھ ہے تھوڑا سا سخت داگہ کھیانچ لیتی ہوں میں نا میں نے اپنی یہ سویٹر وغیرہ مجھے نہیں ملتی تھی جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو سویٹر وغیرہ بزرگ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ٹیڑی کر دو گے پھر ہمارا کام نہیں ہوگا تو میں بتایا آپ لوگ کو میں اپنا شوق کیسے پورا کرتی تھی میں تنکوں کے ج دادو کے نا پنکے لے کر دادی سے تھوڑی سی اون مانگ کر تو میں اس طریقے سے بناتی تھی تو میرے کو نا یہ تھوڑا بننا آگیا تو تو دادی میری کہتی تھی کہ اچھا چھے بھندے اٹھاؤ اور اسی کو بنتی جاؤ بنتی جاؤ تو میں نا تقریباً کوئی پانچ چھے بالش بن کے نا پھر جا کے دادی کو دکھاتی تھی تو یہ میں ناب طول کر رہی ہوں جس طریقے سے میں نے نا آٹھ نمبر یا نو نمبر والے جو جن کو چپل کا سائز آتا ہے یہ ان کے لیے میں بنا رہی ہوں تو میں نے دیکھا یہ بھی یوٹیوب سے ہی ہے اور میں ہر سال ہی ایک دو جوڑی بناتی ہوں تو اس دفعہ جو ہے نا ہم لوگوں نے میں آپ کو بتاؤں سردی کراچی میں بالکل آئی نہیں ہے اور ہم لوگوں نے جو گرم کپڑے تھے نا وہ ہم لوگوں نے اس دفعہ دیکھے بھی نہیں ہے ہم لوگوں نے کھول کے ایک دفعہ بھی بیچ میں اپنے عزبینڈ کے لیے میں نے جیکٹ بس نکالنی تھی تو یہ والے جو سوکس بغیرہ جو پرانے تھے نا وہ پھر بعد میں میں نے کہا چلو وہ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو تو اینڈ میں ویڈیو میں دکھاؤں گی جو میں نے پچھلے سال بنائے تھے تو یہ مجھے ذرا داگہ بھی اچھا لگا اور کالا کلر تھا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اور اس جو یوٹیوب میں نے طریقہ دیکھا نا تو یہ مجھے ذرا بنانے ابھی آسان تھا اس کو کوئی اتنا مشکل نہیں تھا میں تقریبا دو دن میں میرے یہ پورے دونوں سوکس تیار ہو گئے تھے تو اس طریقے سے جی اب یہ بنائی تو ہو گئی ہے اب ہو رہی ہے جی ان کی سلائی تو اب میں انشاءاللہ آپ کو پین کے بھی دکھاؤں گی اور میری جو مطلب بیٹیاں نا وہ کہتی ہیں می آپ کے پاس ٹائم ہے اس طرح کے کام کرنے کا تو میں نے کہا کہتے ہیں نا کہ وہی بات ہے کہ وہی شوک شوک دہ کوئی مل نہیں کسی کے پاس یوٹیوب چلانے کا ٹائم تھا نہیں تھا نا تو اب چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سر پر پڑی ہے تو سب کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی اب یہ شوز اس کی سوکس کی نا آگے سے جو نا سلائی بند ہو رہی ہے اس کو بھی ناب طول کر کے بڑھنا ہو تین یا چار انچ آگے سے سلائی کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کو نا پورا گولائی میں نا کھینچیں گے نا جب تو یہ اتنا پیارا سا گول سا پھول سا بن جائے گا اچھا ان سوکس کا نا فائدہ یہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو آپ کی ایڈیا نہیں پھٹتی اور گھر میں آپ اگر آپ چپل نہیں بھی پہنتے نا تو اس کے بغیر بھی آپ کا نا یہ مطلب چپل کا بھی کام کرتا ہے تھنڈ سے بھی بچاتا ہے جن میں نے اکثر دیکھا ہے میری یہ جو چھوٹی بیٹی میرے ساتھ ہوتی ہے اس کے ہاتھ اور پون اکثر تھ ہنڈے ہوتے ہیں سردیوں میں تو یہ بہت زیادہ نا مطلب یہ اپنے سوکس وغیرہ نا پین کے رکھتی ہے تو مجھے بڑی مطلب ہوتی ہے کہ چلو اچھی بات ہے میں تھوڑا سا یہ ایک نیا ایک سیٹ بنا دوں گی تو اگر ایک میلہ ہوتا ہے تو دوسرا بندہ نکال لیتا ہے ایسے تو ماشاءاللہ میرے پاس تقریباً دو سے تین رکھے ہوئے پر یہ کہ وہی بات ہے جب انسان جیسے یہ سلائی کرتی ہے نا کپڑے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے تو میں بھی اس اسی طرح جو ہے نا میرا بھی دل کرتا ہے چلو میں بھی بناوں اور یقین کریں بس ایسی کوئی وہ لگی ہے مطلب ٹائم کی کمی کہ اب جو ہے نا وہ سلائیاں بھی وہیں پڑی ہیں داگا بھی وہیں پڑا ہے ان وغیرہ پر اب دوسرے جو بچی ہے نا اس کے لیے بنانے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تو یہ دیکھیں جی ایک تو جو ہے نا سوکس کی شیپ تیار ہو گئی ہے تو سردیوں میں کمبل گندر بیٹھ کے بندہ جو یہ دیکھیں میں اب چھوٹی والی بیٹی کو پنا کے بھی دکھا ر ہی ہوں تو کمبل گندر بیٹھ کے جو بزرگ بناتے کرتے تھے نا ان چیزوں کو انہا واقعی بڑی وہ ہوتی ہے موسم اور ٹائم کے لحاظ سے جو کام کیا جاتا ہے نا وہ اس کا ہی زیادہ ابھی یہی اون آپ گرمیوں میں اٹھا لیں اپنے ہاتھ میں آپ کو ذرا دل نہیں کرے گا آپ کو مطلب ٹائم آلہ کے دن کتنا بڑا ہوتا ہے کتنے مطلب ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس پر یہ جو کام ہوتا ہے نا سلائیوں والا کمبل کے اندر بیٹھ کے کیا جاتا ہے اور آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کو یہ والا سوکس کیسا لگا اور یقین کریں مجھے تو بہت اچھا لگا اور جو میرے دو پرانے والے ہیں نا وہ والے میں میں آپ لوگ کو دکھاؤں ہوں جو میں نے پچھلے سال بنائے تھے تو یہ دیکھیں جی ان کی تو میچنگ میچنگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ کالے کپڑوں کے ساتھ کالے سوکس آگئے ہیں اچھا اوپر سے نا ایسے دیکھنے سے نا ایسے لگ رہے جیسے خوصہ پینا ہوئے اور میرے بچے کہتے ہیں امی اچھا میں تو اس لیے ٹائم نہیں دیا ج جا رہا نا ہم سے آپ بات کرتی ہیں جب ہمارے ٹائم ہوتا ہے نا باتوں کے باتیں کرنے کا وہ آپ سے لے کے بیٹھ جائے کھانے یہ پچھلے سال کے ہیں یہ پچھلے سال کے دیکھیں اس پہ تو میں نے فل محنت کر کے اس کو کافی اوپر سے میں نے اس کے بھوگارہ بنا کے لگائی تھی اور اچھا یہ والی جو ہے نا تھوڑی باریک مطلب اون ہے تو یہ زیادہ میری بیٹی کو پسان تھا تو کہتی تھی ہمی یہ والے نا بہت اچھے اور سوفٹ ہے اور ان کا سائز کا اتنا ایشو نہیں ہوتا جس طرح م مطلب خود سے میں نا الٹا سیدھا نہیں ہوتا نا اس میں کوئی الٹا سیدھا نہیں ہوتا اور اس کے نیچے دیکھیں براؤن ہے اور اوپر وائٹ ہے یہ بھی میں نے یوٹیوب سے ہی دیکھ کے بنایا تھا اور یہ ہاں یہ تو بنانے میں مجھے چار دن لگ گئے تھے کیونکہ اس میں نا تھوڑا بہت ناب دول کر کے بنانا پڑتا ہے اور یہ ایک میں میں کیوں پیچھے رہا جوں میں نے بھی اپنے بھی بنائے ہوئے دیکھیں میں نے اپنے پر تو وائٹ اور پنک کا تھوڑا سا کیا تھا اچھا میں نے نا او پریاں تھوڑی جلدی خراب ہوتی ہیں تو میں نے کہا ماربل پر اس تفہہ ہم لوگوں نے ماربل پر کارپیٹ نہیں ڈالا تو انہی ساکس سے ہی ہم لوگوں نے گزارا کیا دیکھیں میں نے بھی بولا میں بھی تھوڑے سٹیل شاہر مار لوں میں کیوں پیچھے رہا جاؤں تو آپ لوگوں نے نا مجھے ذرا بتانا ہے کہ میرے ساکس کے ڈیزائن سٹائل کلر آپ لوگ کو کیسا لگا اگر اچھا لگے نا تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیے گا میری طرف سے اللہ کیا فیش